سلام علیکم ویلکم تو نوارا آن لائن گوکنگ چینل ویورز کیسے ہیں آپ لوگ امید اگر آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آپ پہ کومنٹس اور آپ کے لائکس کا بہت شکریہ امید کرتے ہیں کہ آپ ایسے ہی ہمارے چینل کو وچ کرتے رہیں گے اور اپنے بہترین اور پیارے پیارے سے کومنٹس کرتے رہیں گے ویورز آج جو ہم نشہ آپ کے لیے سیار کرنے جا رہے ہیں جو آپ کو آج سکھائیں گے اس کو بہت ہی شورٹ ٹائم کے لیے یہ پنجاب میں بنائی جاتی ہے آج کل کا سیزن ہے پنجاب سے بیس دن یہ رہتی ہے اپنے اچھی حارت میں اس کے بعد کے پھول نکل آتے ہیں تو ضائع سی بات ہے اس کا وہ تیسٹ اور فلیور نہیں اس میں آتا تو جو آج اس کو نورملی جو آپ بنانے کے طریقے ہیں وہ تو تین سے چار ہیں لیکن جو آج آپ کے ساتھ شیئے کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کچنار کیمہ تو آپ گوشت میں بنا سکتے ہیں بڑے گوشت میں بنا سکتے ہیں مٹھن کے گوشت میں بنا سکتے ہیں اور چکن کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں لیکن سےیا جدہا ہے اس کا انہیانس ہوتا ہے اور بیٹس کے اکیمے سے مٹھن کے گوشت سے اور مٹھن کے خیمے سے ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں is personagem کےوں پر ہماری بس کچنار ہے تقریباً یک کلو کے یوں گللگ بھگا ہے اس کا کلر آپ دیکھ دیکھ سکتے ہیں اس کا بلکل فریش ہے سب سے پہلے آپ نے اس کو اگر تھوڑی سی بلکل فریش آئی ہو آپ کے پاس تو آپ اس کو بغیر بوائل کی بنا سکتے ہیں لیکن اس کو اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کو جب بزار سے آپ پریزیں گے تو تھوڑی سی وہ ایک بوائل دینے پانی میں تو اس سے اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا وہی فلیور آئے گا انشاءاللہ تو ان کے انگریڈنٹس کا جو ہے وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا کہ کیسے کیسے ہم نے انگریڈنٹس کی اس کی سٹیج پر ہم نے اس کو ایڈ کرنا ہے جو ہمیں چاہیے ہوگا وہ بانے چاہیے ہم مٹھن کی کیمے میں تو مٹھن کی کیمے میں ہمیں چاہیے وہ بھی ٹک میں ایک کیجی کے لگ بھگی ہے جی ویورز سب سے پہلے ہم نے دیکشی لیا ہے دیکشی کے دنے ہم نے تھوڑا سا ایک کپ آئل کر لیا ہے اس کے دنے ہم کیا کریں گے اس کو تھوڑا سا آئل کو گرم کیا ہے اس کے دنے ہم ثابت جو گرم مسائلہ ہوتا ہے وہ ہے اس میں کچھ تینوں سے دین لاؤنگ ہیں کچھ پاہ پانچھے کے قریب کھاری ملچے ہیں ایک ٹیبل سپون سپیز دیرا ہے تیز پتہ ہے دار چین ہی دو تین سکس ہیں ان کو ہم اس کے دنے ہم ڈالیں گے اور تھوڑا سا دیر کے لیے کچھ سوتے کریں گے تھوڑا سا اس کی پیٹوانی شروع ہوگی تو پھر ہم اس کے دنے ایڈ کریں گے باقی کے ہمارے جو مسائلہ جات میں جائیں گے سپیٹو پر اس کے دنے ہم اپنا چاپ کیا ہوا مسائلہ ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے ہلکا ہم نے کڑکڑایا ہے جیسے اس کی خوشپوانی شروع ہوئی ہے تو اس کے اندر میں ایڈ کرنے کے چار میڈیم سائز کے پیاس سے میں نے کٹھی ہیں ان کو وہ اس کے دنے ایڈ کر دی ہیں ہلکا سا ان کا شیڈ چینج ہوگا تو ساتھ اس کے اندر ہم اپنا چاپ کیا ہوا مسائلہ تھا ہمارے پاس لیسن آپ چاہیں تو اس کو پیس سے ڈال سکتے ہیں لیکن کیونکہ کیمہ کی سٹیکٹر کے ساتھ سے ڈال رہے ہیں تو یہ چاپ ہی جائے تو جبہ بہتر سکلیور میں آئے گا اور اچھے ہاتھ کی سٹیکٹر بھی بنے گا ٹیکٹر بھی اچھا بنے گا تو اس کو میں سوتے کر رہا ہوں سوتے کرنے کے بعد ہلکا سا اس کا کرر چینج ہوگا اور اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے اپنا مٹھن کا ایک کلو کیمہ جی ویورز ہمارا مسائلہ کے لیے میں ریڈی ہو گیا ہے یہ جو ہم نے سوتے کرنا تھا خرق خوڑا سا اس کا پنگ پنگ ہونا چکے ہو گیا ہے ہم اسی سٹیج پر اپنے نیکس ایڈ میریٹ کو شامل کرنا ہے وہ ہے ہمارا جناب کیمہ جو مٹھن کا کیمہ ہے اور اس کے ساتھ ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے نمک اور خلدی اس کے بعد اس کو ہم لگا جائیں گے ایک گرنے کے لیے پانگ دار کے تھوڑا سا تو اب تک یہ ٹینڈ ہوگا ہم نیکس اپنا جو اس کے ساتھ سرویں گے جائے گا وہ تیجے میریٹ کرنے کی پروسس کریں گے اس پین کو سیف کریں گے تو یہ آپ دیکھتے ہیں جیسے اس طرح سا کرل چینڈ ہونا چکے ہوگا ہمیں دیکھتا ہم اس کے اندر اس میں مسائلے عید تنسل ہو جائے جو اس کی محایم کے لیے چاہیے ہمیں اسٹیج کریں ایک بنائیڈ کی اسٹیج پہ ہوگی ایک بنائیڈ کی ٹینڈر ہونے کے بعد دوسری اسٹیج پہ ہوگی تو جب تب یہ ہو رہا ہے جیسے تو یہ تھوڑا اس نے کلر چینڈ کیا ہے اسٹیج پہ ہم اپنے ہمارا سا پانی اس کے اندر کرنے کے ٹینڈر ہونے کے لیے اور تھوڑا سا ہلکی سا ہلکی بوائل دے کے اس کو ہلکی ہاں اس پر لکھ دیں گے تھوڑا سا گل جائے گل لڑا ہے تو پھر میں ہم کو بتاتا ہوں کہ یہ رہ کیا کرنا ہے یہی بھی ہوئرس ٹھیک ہے مند 10 سے 15 منٹ کا ٹائم لگایا ہے اس کو اس شیپ میں آتے ہوئے یہ ہو چکا ہے ریڈی تینڈر ہو چکا ہے ہیما مٹن کا تھا تو اس کو ٹائم کام لگتا ہے لیکن جانور جانور پہ بھی دپینٹ کرتا ہے کہ تھوڑا تھا ایجر جانور ہو تو اس کا زیادہ ٹائم لگتا ہے کہ گوٹس کو بلانے میں اور کیمے کو بلانے میں یہ چانور کام امر تھا تو اس کی دلدی سے اس کا یہ ہو گیا ہے کیما اسے گل چکا ہے تھوڑا سا اس میں پانی رہ گیا ہے یہ ہمیں خوش کر لوں اس کے نیکس اس کے نام جو گرنسٹرہ لیں گے وہ آپ کو بتاؤں گا تھوڑا سا اس نے وائل سوڑنا چلی کیا ہے تو اس تریج پہ ہم آپ شامل کریں گے اس کے اندر تمارٹر کو ڈال کے اس کے اچھی طرح سے ہم بنائی کریں گے تمارٹر ہوا کلر آپ دیکھئے کیسا یہ ریڈ ہے اور کیا ہی جوسی تمارٹر ہیں یہ کھانی کی تیاری کے لئے جی ویورز آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے تمارٹر تھوڑے سے ٹینڈر ہو چکے ہیں اس کے ساتھ ہم تھوڑا سا شامل کریں گے اس کی بنائی کے وقت آپ اپنے ذائقے کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں مرزی کے مطابق اپنی چوائس کے مطابق اپنے گھر کے محول اور ٹیسٹ کے مطابق انگیریٹس کو کام یا زیادہ کر سکتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑھنے والا ہم اپنا ہمارے گھر میں جو یوز ہوتے ہیں ملٹروں پر اور مسالے کا لیول وہ کوئیتنا ہائی نہیں ہے نورمل ہے ہم نورمل کے ساتھ سے ٹو ٹیبل سپون ریڈ چیلیس کے ہم نے دالے ہیں پاورڈر کے اس کو درہ سے بھونتے ہیں بھوننے کے پاس کے اندر ہم شامل کرنے جا رہے ہیں جناب کرم مسالہ گھرم مسالہ ایک ٹیبل سپون کے قریب اس کے اوپر پھلا کے چھڑک دیں گے اس کے اوپر تھوڑا سا بھونیں گے اس کی خوشکوانی شروع ہوگی اس کے نایڈ کریں گے دو سے تین ہاری میرچیں ثابت خوشکو کے لیے اور ٹیسٹ کریں اس کے لیے ہمیں بعد میں شامل کریں گے تو میں اس کو بھون جاؤں اس کی خوشکوانی شروع ہوگی ہے بھونائی کا لیول بھی ٹھیک ہو گیا اس کی خوشکوانی شروع ہوگی اس کی خوشکوانی شروع ہوگی ہے اور یہ ہم چاہ رہے ہیں پھر دیس کو ہم اس حال میں چھوڑیں گے اور اس اوائل چھوڑے گا آپ دیکھ سکتے ہیں ہلکا ہلکا اس نے اوائل چھوڑنا شروع کر دیا ہے آپ کو اس کی بیس میں نظر آ رہا رہا نظر آنگتا ہوں اس کی خوشکوانی شروع 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 تو آڑ политوہ edor v Saroo دہی ہو چکا ہے اسٹیج کے اوپڑا ہم اس کو شامل کریں گے دہی دہی جناب آپ نے جو لینا ہے وہ لینا ہے کھٹا اور واپس مگزار میں نالنا پڑتا ہے اس میں کیونکہ اس کا ٹیسٹ انہینس کرنے کے لیے بہت ہی ضروری ہے اور کھٹا دہی ہوگا تو اس کا ٹیسٹ اچھی طرح سے نکل کے سامنے آئے گا تو دہی ڈال کے اس کو کچھ دے کے لیے ہم چھوڑیں گے دہی ڈال کے ہم اس کو تھوڑی دیکھ کے لیے دمپل لگائیں گے تھوڑا سا اس کا پائی نکلے گا تو اس کو خوش کریں گے ہلکے ہاتھ سے ہلکے ہاتھ سے ہم اس کو خوش کریں گے زیادہ زور سے نہیں چلائیں گے چمچ کو تو اب اس میں نہیں شامل کر دیا اب ہم اس کو ہلکی آنچ پر دمپل لگا دیں گے ایئر باؤوٹس 5-8 میریٹ جی ویورس یہ ہماری فائنل لوک ہے ہمارے کچھناہر کیمے کی دیکھ سکتے ہیں آپ کہ اس کا ٹیکس سے کتنا زبردست ہے سرکلر یہ خوشبو لا جواب ہے آپ سامنے ہوں تو آپ کو اس کا آئیڈیا ہو کہ اس کے خوشبو کتنی اچھی ہے کتنے بھی سپائس ہم نے یوز کی ہیں سارے کے سارے ہوم میڈ ہیں ایسی ایویلیبل ہے آپ کی کچن میں کوئی بھی جیسے چیز ہم استعمال نہیں کرتے جو مدر سے ہے تو آج کی ہماری یہ جیسے بھی تھی جو موسم کے حساب سے سیزن کے حساب سے ایسی ایویلیبل ہے مارکٹ میں اس کچھناہ کیمے کو کسی بھی قسم کی ضرورت نہیں ہے کسی سپورٹ کی لیکن اس کے انہینس کرنے کے لئے ٹیسٹ کو دوبالہ کرنے کے لئے مزے کو دوبالہ کرنے کے لئے اس کو ہم سرف کر رہے ہیں سمپل دہی اور پودینے کی چٹنے کے ساتھ اس مہاری مرچے میں شامل کیا ہے کچھ زیرائز شامل کیا ہے نمک شامل کیا ہے سمپل اس کو ہم نے دہی میں پھینٹ کے اس کو شامل کر لیا سلاس کو آج کیا آپ کو بتا ہے مکمبل کا سیزن ہے تو بہت ہی اچھے لگتا ہے تو اس کو آپ ٹرائے کریں اپنے گھر میں اپنے فیملی فرینڈز کو کھلائیں انشاء اللہ آپ دہ دی پائیں گے اگر آپ کو ہماری ریسپی اور ہمارا کوکنگ میتھرڈ ہماری پریزنٹیشن اچھی رکھتی ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں نوالہ کوکنگ آن لائن کو لائک کریں شیئر کریں اپنے قیمتی آرہ سے ہمیں آگاہ کریں پھر انشاء اللہ زندگیری تو کسی سی پی کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی تل دن اللہ حافظ بائے بائے تیک کیا